کون ہے بے قرار کی سن کر لبیک کہنے والا کون ہے مسیبت کے بادلوں کو ہٹانے والا کون ہے دکھی کی خریات کو سننے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے کام آنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہارے دکھ درد پہ مرہم رکھنے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہاری دل کی دھڑکنوں میں تمہاری صدائیں سننے والا کون ہے اللہ کے سوا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے والا اللہ ہے اللہ ہے کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو اس سے پیار بھی عجب کیا ہے آئے 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 یہ ابن آدم اے آدم کی اولاد سننا اللہ اب کیا کہہ رہا ہے ایمان والو نہیں راتوں کو اٹھنے والو نہیں رونے والے پردہ دار عورتیں حلال کمانے والے تحجت پڑھنے والے حج کرنے والے عمرے کرنے والے ابن آدم اے آدم کی اولاد جس میں آج بھی دو سو تین سو کروڑ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں اور کروڑوں ایسے ہیں جو کہتے ہیں عیسی اللہ کا بیٹھا وہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹھا کروڑوں ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھوں کے بت بنا کر انہیں ہی اپنا معبود بنایا ہوا ہے اور سو سوہ سو کروڑ اہل ایمان ہیں جنہوں نے ایمان کا مزہ کڑایا ہوا ہے ایمان کو بیشا ضمیر کو بیشا ان سب سے اللہ بات کر رہے ہیں یہ نمازیوں سے نہیں یبنا آدم یبنا آدم اے آدم کی اولاد انی لکا محبود میں تم سے پیار کرتا نا فرمان اولاد تو تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے اور ہمارے اخباروں میں پاکستان وہ ایڈ آیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو اپنی جہداد سے فارغ کر لیا ہے نا فرمانی کی بنا پر روز اخباروں میں ایڈ ہوتا ہے جس کے ہم بندے جس نے پیدا کیا اسی سے بغاوت ہے اور اس ساری بغاوت کو دیکھ کر وہ کہہ رہے ہیں انی لکا محبود میں تم سے پیار کرتا اگلی بات اس سے بھی عجب ہے ابے بادشاہوں کو کیا پرواہ ہے کہ رعایہ رعایہ سے وہ پیار کریں کیا پرواہ ان کا تو حکم شلتی اے آدم کی اولاد مرد عورت اچھے برے ناشنے والی پرداتا شراب پینے والا تحجد میں رونے والا انی لکا محبن مجھے تم سے پیار ہے اگلی فبحقی علیکہ کن لی محبہ اللہ منی اللہ منی اللہ کیا بات اللہ نہیں اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا اگلی بار تجھے میرے حقی قسم تو بھی تو مجھ سے پیار کر علیکہ اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا ساتوں آسمان میں چار انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں اتنی چار انگلی کے برابر کیا ہے ہر انچ انچ پر فرشتے نے ماتھا سجدے میں رکھا ہوا ہے جگہ ہی کوئی اتنی سجدے اس کو ہو رہے ہیں انہیں نہیں کہا میں تم سے پیار کرتا ہوں فرشتوں سے نہیں کہا میں تم سے جبریل میں تم سے پیار کرتا ہوں میکائل میں تم سے پیار کرتا ہوں انہیں نہیں کہا مجھے کہا جو رات کو غفلت دن کو بغاوت مال کا غلط کا معنی غلط خرچ کرنا جوانی کو گناہوں میں ڈال دینا مجھ سے کہا کہ اے آدم کی اولاد میں تم سے پیار کرتا ہوں تد آگے کہا تجھے میرے حق تی قسم تجھے میرے حق تی قسم تُو بھی تو مجھ سے پیار کرو بادشاہوں کو پرواہ ہوتی ہے اور اتنا بڑا شینشاہ جدی السماوات والأرض بلا وہو الخلاق العلی سبح للہ ما فی السماوات والأرض وہو العزیز الحقیم کل کائنات اس کی تصویح پڑتی ہے لہو ملک السماوات والأرض زمین آسمان کا شینشاہ یحی ویمیت زندگی موت کا مالک وہو على کل شین قدیر ہر چیز پر قادر ہے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شین علیم و اول و آخر و ظاہر و باطن و ہر چیز کا جاننے والا ایک اکیلہ تنہی تنہا اللہ کل کائنات تمال اللہ لا الہ اللہ الحی القیوم کل کائنات تنہی تنہی اکیلہ معبود شہن شاہ لا شریق لا الملک لا شریق لا والفرد لا ند لا والعلي لا سمی لا والغنی لا غہی اللہ کوئی اس جیسا نہیں کوئی اس کی مثال نہیں احد بے مثال سمد کسی کا موتاج نہیں لم یلد کسی کا باپ نہیں ولم یولد کسی کا بیٹا نہیں ولم یکل لہو قف و احد کوئی اس جیسا نہیں پھر کہتا ہے تو بھی تو مجھ سے کہا تھا اور میں اہ جن کا ایک بھی اس کی یاد کے ساتھ خوبصورت نہیں ہے جو نماز میں کھڑے ہو کر بھی اس کو یاد نہیں کرتے باہر کیا یاد کریں وہ ہمیں کہہ رہا ہے ایک اور ردی سے آگا برطانیہ کو چاروں طرف سے پانی نے گھیر رہ ہوا ہے پانیوں میں جو شٹ اٹھتا ہے یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں تیرے ناف فرمانوں کو میں بہا کے لے جاؤں مچھلیوں کی غزہ بنا دوں پانی کو آنے میں دو گھنٹہ دو گھنٹے لگیں چھبیس کروڑ بلب لگائے ہیں دو آنکھوں میں چھبیس کروڑ تیرا کروڑ آئی ریسپٹر ہیں ایک آنکھ میں تیرا کروڑ دوسری آنکھ میں چھبیس کروڑ بلب لگا کر ایک بل مانگا ہے کہ اس سے غلط نہ دیکھنا کون یہ بل ادا کرتا ہے پھر بھی لائن نہیں کٹتی پھر بھی تارین نہیں کٹتی یہاں گورنمنٹ کی بجلی کا بل نہ دو تار کٹے گی اندھیرہ چھائے گا اور اس نے میری آنکھوں میں چھبیس کروڑ بلب لگائے آپ کی آنکھوں میں ہر مرد عورت کی آنکھ میں ایک بل مانگا حرام نہ دیکھنا نظریں جھکا لینا کتنا ہیں جو یہ بل ادا کرتا ہے یا اللہ تیرا کھاتے ہیں تو اس سے لڑتے ہیں اجازت دے میرے بندے تجھے زبان دی ہے زبان پہ تالہ لگائے دروازہ بنایا دروازہ اس زبان سے بول جو کہتا ہوں جب حرام آئے تو دروازہ بند کر لے تجھے آنکھیں دیں آنکھوں پہ پردے لگائے اس سے دیکھ جو کہتا ہوں جب حرام سامنے آئے تو پردہ گرالے میرے بندے میرے بندے کیا عجب پیار ہے میرے بند یا عباد زمین نے کہا اجازت دے میں دھسا دوں پانیوں نے کہا اجازت دے میں بہا دوں فرشتوں نے کہا اجازت دے میں اڑا دوں تو جس کی نافرمانی کی ہے جس کو غصے ہونا چاہیے تھا وہ کہتا ہوں بہا دو اڑا دو مٹا دو دھنسا دو ہائے ہائے وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلوم بعبدی میں انکام چلو چلو اپنا کام کرو میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں انکان عبدکم فشانکم بہی تمہارا بنایا ہوا ہے مٹا دو بہا دو تنسا دو اڑا دو انکان عبدی اگر میرا ہے فمنی و علی عبدی فدخل نہ دو میں جانوں میرا بندہ جانوں جیسے کوئی باہر سے آگے کود پڑے کسی فیملی میں وہ کہے بھئی ہمارا فیملی میٹر ہے آپ بیچ میں نہ آئیں تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا میٹر ہے تم بیچ میں نہ آؤ وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا کہ انہیں دیکھتے نہیں کیا کرتے ہیں ان کی رات کیسے دیکھتے نہیں ان کا دن کیسا ہے دیکھتے نہیں ان کی کمائیاں کیسے ہیں پکڑتے کیوں نہیں ہو وہ کہتا ہے ان اتانی نہاراں قبلتوہ و ان اتانی لیلن قبلتوہ میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں جس رات توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا جس دن توبہ کرے گا میری رحمت کی باہیں کھلی پائے گا زندگی کے آخری دنوں میں بھی آئے گا تو مجھ سے تانہ نہیں سنے گا جوانی کے تھکٹی یہی ہنکی دیا آگئے ہیں کبھی نہیں سنے گا لوگ تانے دیں گے کہ کسی کام کا نہیں رہا تو اب توبہ کرتا ہے تیری کوئی توبہ نہیں ہے دان تیرے موہ میں چنے گا اکھا تیری کوئی نہیں پیر تیرا کوئی نہیں ہون تیری کیڑی توبہ میرا لگتا آجا میں اب بھی قبول کروں آ تو سینا آ تو سینا تو آئے بھی نا اور کہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے تو پھر میرا انصاف کہاں جائے گا پھر تو کیا کہتا ہے کہ میں حسین یزید کو ایک جیسا کرتا میں ساری کربلاؤں کی تاریخ مٹا دوں شمر اور آلِ رسول ایک ہو جائیں معصوم بچوں کو نیزوں پہ چڑھوئے سر اور ظلم کی خون میں ڈوبی ہوئی تلواریں ایک کر دوں یہ تو نہیں ہو سکتا ہاں تو آ پھر دیکھ میں قبول کیسے کرتا تو یہ معاف کیسے کرتا ہاتھوں سے بنائے ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَضَابِكُمْ اِن شَقَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاْكِرًا عَلِيمًا میرے بندہ تمہیں عذاب دے کے میں کہاں خوش رکھتا ہوں آ جاؤ ہم صلح کر لیں میرے بن جاؤ میں تو پہلے ہی تمہیں اپنا بنا چکا ہوں تم بھی آ جاؤ مجھے اپنا بنا چکا ہوں